اسلام علیکم درست و امید ہے آپ سب لوگ خیرست ہوں گے پانچ اپریل دوہزار بائیس اور منگل کا دن ہے ای با منگلی ہے نا منگلی ہے کہتے ہیں نا کہنے روزہ لگیا ہے اچھا جی تو بات کریں گے ایک تو بڑی افسوسنا خبر ہے کل محوت میں اجیپشن ٹیچرز کا ایکسیڈنٹ ہوا کار ایکسیڈنٹ تین فیمیل ٹیچر جی ان کی وفات ہوگی انہا لیون علیہ راجیون اور آج بھی صبح جو ہے الخیر میں کچھ دیر پہلے کی بات ہے ویڈیو پوسٹنگ سے ایک گاڑی کو جو ہے آگ لگ گئی تو گاڑی کی مینٹیننس جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے سمر میں گرمیوں میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گاڑی ہیٹ کی ویسے بھی بہت ساری مسئل ہو سکتے ہیں اور ائر کنڈیشن باقی ٹائر چیک اپ جو ہے ریڈیٹر پانی یعنی جو بھی نورمل مینٹیننس ہے وہ لازمی چاہیے اور کروائیے بلکہ اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹ سے ہی دوسری خبر ہے اور وہ ہے مسکت میں یہ سٹارٹنگ مسکت سے ہوگی اس کے بعد باقی سیٹریز میں بھی بسز کے لیے جو ہے ایک لیدہ لین بنائی جانے کا جو ہے وہ پلین چل رہا ہے کہ روڈ کے اوپر بسز کے لیے ایک سیپرٹ لین ہوگی اور مزید یہ بھی کہ کاروں کا رج کم کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے روزے کو جو ہے اور وہاں میں مسکت پوری روڈز بلوگ تھی اور دو سے تین کے درمیان جو ہے فل بلوگ بھئے ہر بندہ جو ہے اس کے جلدی تھی گھر جانے کی اور سے پہلے بھی راست جو ہے پہلے سے کافی بڑھ چکا ہے ایکسپریس روڈ جو ہے جو کہ بہت خالی خالی ملتا تھا ہمیشہ وہاں پر بھی ٹریفنگ جیم ہوتی تو مسکت میں شہر کے اندر جو گاڑیوں کی اتضاف کو کم کرنے کے لیے شہر میں جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس کو سٹرونگ کیا جائے گا مزید جو ہے بس اچھ لائے جائیں گی میٹرو آ رہی ہے ٹرین جو ہے وہ بھی آئے گی اس کے بعد کہہ کہ مسکت سٹی میں جو ہے پڑی سٹین یعنی ووکنگ لین جو ہے وہ بنائی جائیں گی تاکہ عوام جو ہے ووک کرنے کو بھی ترجیل ہے ابھی کوئی ووکنگ ٹریک اتنے ہے یعنی کیسے دے کمفیٹیبل یا نوٹسیبل نہیں اور سائیکلنگ کے لیے بھی جو ہے سائیکلنگ کو بھی بڑا پر موٹ کیا جا رہا ہے گوڈ لک ٹرانسپورٹیکشن منسٹی کی جانب سے یہ پلین چل رہے ہیں اور آینے والے مہینوں میں ان کے اوپر عمل بھی شروع ہو جائے گا اس کے لئے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں وہ امان میں چل رہے ہیں اس کے لئے ابھی تاکی امان میں کوئی میجر خبر نہیں ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہے کہ فاسٹنگ کے دوران بلڈ نیٹھ مت کریں اور ایوننگ افتار کے بعد جو ہے آپ ٹلیٹ کر سکتے ہیں بلڈ ڈونیشن جو بلڈ بینک ہے واشر میں روائل ہسپیٹل کے بوجیٹ وہ گیرہ ساڑھے گیرہ بج تک اوپر ہے ترات ساڑھے ساہ سے ساڑھے گیرہ بج تک دن میں ساڑھے بارہ بج تک اوپر آتا ساڑھے آٹھ سے ساڑھے بارہ تو اس دوران جا کے آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں لیکن دوران فاسٹنگ جو ہے وہ کہا گیا کہ دے سکتے ہیں لیکن allow نہیں کر رہے کیونکہ جو بندہ فاسٹنگ میں ہے روزے کی حالت میں ہے وہ اس کے اپنی ہیلتھ کے اوپر جو ہے اثر پڑ سکتے ہیں تو فاسٹنگ کے بعد جو ہے یعنی افتار کے بعد آپ جا کے ڈونیشن کر سکتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے بلڈ نیٹ کیجئے اس کے لئے جیسے کو مزید اپ ڈیٹ آتی وہ بھی شیئر کرتے ہیں مزاک اللہ اللہ حافظ